بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تتعوا الذین کفروا یردوکم على آقابکم فتن قلیب و خاسرین اے ایمان والو اگر باطل اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں اور کفار کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں پچھلے پیر واپس کر دیں گے یعنی انہی خوبیوں انہی سماجک برائیوں کی طرف لے جائیں گے جو کفر کا شیوہ اور کفر کا مزاج ہیں میں آج اس مبارک آیت پاک کی تشریح ایک واقعے سے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ جنگل میں ایسا ہوا کہ ایک شیر نے ایک گائے کا تعاقب کیا اور وہ پیچھے بھاگتا رہا بھاگتا رہا اور وہ اس کو اپنا لخمہ بنانا چاہتا تھا لیکن گائے بڑی ہوشیار تھی اپنے جان بچانے کے لیے ایک کیچڑ دلدل میں جو ہے کود گئی جیسے ہی دلدل میں کودی گسے سے بھرایا ہوا شیر بھی اسی کے پیچھے جا کر کود گیا اب جو دلدل تو ہوتی ہے جتنا آپ اس میں پھڑ پھڑائیں گے اتنا جو ہے اندر گستے چلے جائے گی اب شیر کو اپنی موت نظر آنے لگی شیر نے گسے میں جھلاتے ہوئے کہا یہی جگہ ملی تھی تجھے کودنے کے لیے کہیں اور کود جاتی تو کم سے کم ایک جان جاتی اب تو بھی مرے گی میں بھی مروں گا لیکن آئے ہائے کیا پیارا جواب دیا ہے اپنی زمان حال سے گائے نے شیر یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی مالک ہے اس نے کہا اور گستہ آ گیا میرا کون مالک ہوگا میں جنگل کا بادشاہ ہوں میرا کوئی مالک نہیں ہے گائے نے جواب دیا میرا مالک ہے جو ڈھونڈتا ہوا مجھے آ جائے گا اور مجھے اس دلدل سے نکال لے گا لیکن تیری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے تجھے یہی سڑ کر مرنا ہے ہوا بھی ایسا ہی تھوڑی دیر کے بعد گوالا چروہاں ڈھونڈتا ہوا گائے کو آ گیا اس نے دیکھا کہ میری گائیں دلدل میں ہیں رسی باندھ کر اس نے کچھ آدمیوں کا تعاون لے کر گائے کو بہت آسانی کے ساتھ کھینچ لیا اور اس کی جان بچا لی اور اس درندے سے اس کو لقمہ بننے سے بچا لیا مسلمانوں بڑی عبرت ہے اس واقعے کے اندر آج دنیا کے تمام درندے اور بھیڑیے اور انسانیت دشمن ملک دشمن آناسیل تمہیں موب لنچن کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں بستیوں پر آکرمن کر رہے ہیں مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو توڑ رہے ہیں یاد رکھو ہماری مثال گائے کی طرح ہے لیکن گائے کو اپنے مالک پر یقین تھا اس لئے وہ دلدل میں فسنے کے باوجود اس بات کا یقین کر رہی تھی کہ میرا مالک آئے گا مجھے بچا کر کے لے جائے گا یاد رکھو مسلمانوں ہمارا رشتہ اپنے مالک اور خالق کے حقیقے سے ٹوٹا ہوا ہے اور ہم تنہائیوں میں ہم نے تڑپ کر رونا اور مانگنا اور اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا چھوڑ دیا ہے ونہ حقیقت میں وہ ذات وہ قادر اور خالق اور مالک ہے کہ ہر بڑے سے بڑے مسئلے بڑے سے بڑے فتنے سے تمہیں نکال دیتی ہے نرسی ارسی اے کا مسئلہ چلا اللہ نے اس وبا کو جاری کر دیا پھر اور وبا کو جاری کر دیا پھر ہی نے آپس میں جو ہے الجھا دیا پورے ملک کے اہل حق اور اہل ایمان اور کمزور اور مسلموں کی افادت ہوگی کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اب بھی یقین نہیں ہے سیکڑوں ملکوں کی ناٹو افواج ایک طبقے کو پرباد کرنے کے لیے ملک میں داخل ہوئی لیکن ان کے دلوں کے رشتے رب سے جڑے رہے راتوں کو اللہ سے مامتے رہے اپنے محنت کو جاری رکھا آج الحمدللہ اختدار کے اس عالی منصب پر ہے کہ ساری دنیا لچائے ہوئی نگاہ سے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو بسانے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ایٹم بم اور بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں اور اڑنے والے اور اوپر سے وار کرنے والے جنگ ہیلیکوپٹرز اور بڑے بڑے اسباب و آلات نہیں ہیں ایمان اور انسان کی ایمان والے کی جان بچانے والی ذات اور اس کی حفاظت کی تدبیریں بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے اس لئے بھائیوں اپنے دل کے رشتے کو رب سے جوڑو تنہائیوں میں معافی مانگو اور اپنا رشتہ رب سے مضبوط کرو تاکہ یہ باطل اور یہ باطل کی تدبیریں اور اس کی میں اور جو دن رات یہاں ایمان اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اللہ اپنی مناسب اور بہتر تدبیروں سے اہل حق اور اہل ایمان کی افادت فرمائے رہے گا نا گائے کا واقعہ یاد اللہ ہم سب کو اس گائے کے یقین سے عمرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بہتر بہتر بہتر